چھوٹی عید پر بڑا ریلیف اپریل کے بجلی کے بیلوں میں تین پر بیاسی پیسے فیڈ یونٹ کمی ہوئی وفاقی وزیر طوانائی سردار عویس خان دغاری کا کہنا ہے کہ مجموعی کمی ڈالر کے لحاظ سے سماحی اور فیور پرائس ایجسمنٹ کی وجہ سے ہوئی روامہ کے بیلوں پر فیور پرائس ایجسمنٹ سات روپے چھے پیسے فیڈ یونٹ سے کم ہو کر چار روپے بانوے پیسے مقرر ہوئی جس سے ان دن کی قیمت میں دو روپے چودہ پیسے کی کمی ہوئی سماحی ایجسمنٹ چار روپے تنتالیس پیسے سے کم ہو کر دو روپے پیچھتر پیسے ہو گئی جس سے بجلی کے بیلوں میں ایک روپے ارسٹھ پیسے کی کمی ہوئی پیور پرائس ایجسمنٹ کے نوٹفیکشن کے مطابق گزشتہ ماہ کے نسبت روامہ بجلے کے بیلوں میں ایک کمی ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت ہے کہ عوام کو دعاو سے بچایا جائے اور ہر ممکن ریلی فراہم کیا جائے پاکستان میں روامہ مالی سال مہنگائی پچیس اگلے مالی سال پندرہ فصد رہنے کا امکان آئی ایم ایف پروگرام کے تحت اوانہ کی خیمتوں میں اضافے سے مہنگائی زیادہ رہے گی مالی سال گزائی اشیاء کی قیمتوں میں استحکام آئے گا ایشائیت رکیاتی بینک کی سلانہ ایشین ڈویلپمنٹ آؤٹھ لک ریپورٹ چاری روام مالی سال پاکستان کی شرعہ نمو ایک اشاریہ نو فیصد رہنے کی پیش کوئی پاکستانی معیشت سیاسی غریقینی اور سیلاب کے باعث سکڑ گئی پاکستان کو بیرونی ادائیگیوں کے لیے عالمی مالیاتی داروں اور دوست مماری پر انحصار کرنا پڑے گا سیاسی عدم استحقہ معاشی بحالی اور اصلاحات کے لیے اہم چیلنج ہے اصلاحات پر عمل کیا گیا تو معاشی بحالی کا عمل اس سال سے شروع ہو جائے گا ریپورٹ کا مطلب پشیوں بھرے تہوار کا دوسرا روز مہمانوں کی آب بھگر چٹ پٹے پکوانوں سے توازو مسالے دار بریانی چکن کڑاہی اور مٹن خورمہ تیار شامی کبابی لا جواب گھروں میں سجد دستر خان پر چائے کے ساتھ گپ شپ کا دور موسیقی ہم نے سارے جھولی لیے بڑا مزہ ہے بہت مزہ ہے عید کا دوسرا روز چھوٹی دنیا کے بڑے مسے چہروں پر خوشیاں ہی خوشیاں پارکوں میں رشت مانچ مستی کوئی جھولے لے کر خوش تو کوئی اونٹ کی سواری میں مکد شہر قائد تباسیوں کے سی ویو پر ڈیرے ساحل سمندر پر رانکے اروج پر صدر مملکت آصف علی زرداری کی عید کے دوسرے روز زرداری ہاؤس نواب شاہ میں ملاقات ہیں عراقی نے اسیمبلی پیپلز پارٹی کے اہدہ داران اور کارکنوں کو اید الفطر کی مبارک بات دی صدر زرداری سے پیپلز پارٹی سنکے صدر نسار احمد پھروز سبائی وزیر زیاد حسن انجار ڈیپٹی سپیکر کومی اسیمبلی سید اغولہ مصطفیٰ شاہ ایمین شاہ زیامری حاج علی حسن زرداری سمیت دیگر عید ملے صدر آصف علی زرداری کی شہید بنظیر آباد کی تحصیل قاضی احمد آمد ہوئی سابق ایم پی اے جام دھماچی ارنر سے ان کی احیاء کے انتقاد پر اظہار تازیت کیا مرہومہ کے اصال سواب کے لیے فاتح خانی کی دعا مغفرت بھی کی وزیراعظم سے وفاقی وزیر داکلہ محسن دکلی کی ملاقات ملک میں امن و امان پر تباہتا خیال سیاسی صورتحال پر بھی باچید شہباز شریف کا عید الفطر پر امن و امان کی صورتحال پر اتمنان کا اظہار وزیراعظم کا پولیس کے جوان اور سیکیورٹی دارو قید پر امن و امان یقینی بنانے پر خیراج تحسین چاروں صبح کے آئی جیز سیکیورٹی اداروں کے سربراہان اور انتظامے کے آفیسر کے اقدامات کو سراہا کہا عید پر پیاروں سے دور پرائیس اور انجام دینے والے پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے جوانوں کو قوم سلام پیش کرتی ہے لاہور ہائر کورٹ کے سیلیجر جسر شجاہت علی خان کا کورٹ لگپت اور کیم جل کا دولہ بابون جرام مروس پندرہ قیدیوں کی رہائی کا حکم قیدیوں کے کھانے کا مینو اور کچن کے انتظامات بھی چکیے جسر شجاہت علی خان نے خاتین قیدیوں کو ایدی دی اور تحائی بھی تقسیم کیے کورٹ لگپت جیل کے ہاسپٹر میں قیدیوں کی آیادت بھی کی ڈسٹرنگ اینڈ سیشن جج لاہور سید علی عمران اور سینر سیول جج شفقت عباس بھی جسر شجاہت علی خان کے ہمراہ تھے جسر شجاہت علی خان نے دنیا نیو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جیل آنے کا مقصد انتظامات کا جائزہ لینا تھا ہم نے دونوں جیلوں کو وزٹ کیا اور دونوں کے ہم نے سالی کھانے کے حوالے سے بھی ان کے جنرل انتظامات بھی اور ان کے جو میڈیکل کے بھی ہیں سالوں کے وہ اگزسٹنگ حالات میں اور جو اگزسٹنگ ان کے پاس فسیلٹیز ہیں بہت ہی جسا کہتے ہیں تاریف کے قابل ہیں وہ قابل ستائش ہیں وہ سارے اقدامات جو یہ ہمارے جیل آتھورٹیز دیارے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو انسنگ ہیروز ہیں جو کہ اس طرح کے تہواروں میں بھی اپنی فیملی سے علیدہ ہو کے اس کارے خیر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کو قائد کے وزیراعظم محمد صباہ السلام کا تعلیف آن عید الفطر کی مبارکتی شہباز شریف نے پاکستان اور قائد کے مبین برادرانہ تعلقات پر روشنی ڈالی اقتصادی اور تجارتی تعبون کے فروغی ضرورت پر زور پاکستان اور قائد کا تعلقات کو عوام کے لیے مفید شراکتداری میں بدلنے کے عظم کا عیادہ قائد کے وزیراعظم نے پاکستان کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا وزیراعظم کی مولانا فضل رحمان کو عید الفطر کی مبارکتی اور نے خواہشات کا اظہار کیا شہباز شریف کا سربرا جیو آئی مولانا فضل رحمان کو ٹیلی فون مولانا فضل رحمان نے بھی وزیراعظم کو عید کی مبارکتی دی دونوں رہنماؤں کی پاکستان کی ترقیوں خوشحالی اور فلسطین کشمیر کے عوام پر ظلم اور جبر کے خاتمے کے لیے دعا وزیراعظم بلوچستان میر سرفراز بکٹی کی نوڑے روامر چرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ملاقات وزیراعظم بلوچستان کا بینہ کی تشکیل سمیت مختلف سیاسی امور پر تباطلہ خیال کیا گیا وزیراعظم بکٹی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ویشن کے مطابق غریب عوام کی بہبود کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں بلاول بھٹو نے کہا بلوچستان دل کے قریب ہے بلوچستان کی پسماندگی کے خاتمے کے لیے بھی اقدمات اٹھائے ہیں عوام فراکت دمات کا تسلسل جواری رکھیں گے سندھ حکومت صحت کے شعبے میں بلوچستان کی معافلت کرے گی موسم بدلے کو تیار ایپ کی چھوٹیوں میں موسم رہے گا تھنڈا تھار خیبر پر خونقواہ گلگل بلوچستان میں بادر برسنے کی نوید کشمیر اور ملہکہ پہاڑے علاقوں میں گرد چمک سے بارش کی پیش گوئی مری اور گلیات میں بھی موسم رہے گا حسین تیز ہواوں کے ساتھ بادر برسنے قائم کار بھارت اور بنگلہ دیش میں آج اید الفطر منائی جا رہی ہے نئی دیلی کی جامل مسجد میں نماز اید کا بڑا اجتماع ہوا بھارت دیگر شہروں میں بھی نماز اید ادا کی گئی بنگلہ دیش میں بھی آج اید الفطر منائی جا رہی ہے بھارت اور بنگلہ دیش کے سوا دنیا بھر میں گزرشتہ روز اید الفطر منائی گئی بھارت اور بنگلہ دیش کے ساتھ بھی آج اید الفطر منائی جا رہی ہے